ہیلو دوستوں کیا حال ہے امید ہے سب بائٹ ٹھیک ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ ویڈیو علی بابا ڈرامے کے متعلق ہے کہ اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ڈراما شروع ہوا تھا تو اس میں ہم نے ایک رول دیکھا تھا علی بابا میں جو تھے شیطان علی اور پھر کچھ ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں اس ڈرامے سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی جگہ پھر ابھیشی ایک نگم کو لیا گیا تھا ابھی شیف نگم جو کہ ایک اچھی حققت تھے پر وہ اس ڈرامے میں رول نہیں کر سکے اور انپرشنٹلی یہ اس لیے ہوا تھا کہ جو اس میں پرنسز تھی مریان اس کی ڈات کے بعد اور ان کے ڈات کے بعد اس ڈرامے کو بہت بڑا لوس ہوا اور انہیں یہ رول چینج کرنے پڑے اور اس وجہ سے بہت سی چینجز کی گئی جیسا کہ انہوں نے کچھ کریکٹر چینج بھی کیے اور علی بابا کے رول جو کر رہے تھے شیزان خان ان کو جیل بھی لیکن اب کچھ دنوں سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ اس ڈرامے میں آئیں گے اور وہ ہی اپنا رول پلئے کریں گے لیکن یہاں پر کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ بہت سے رپورٹرز کی وجہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں اب علی بابا کا رول نہیں ملے گا اور آپ دوستوں یہ بتائیں کہ انہیں رول اپ کون سے ملے گا کمنٹ میں ان بکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور چینجل پر سبسکرائب نامنا بڑھیں تو دوستوں جیسا کہ آپ کو پتایا کہ کچھ رول جیسا کہ عماد اور گلریز کو اس ڈرامے سے ابھی تک کٹ آؤٹ کیا گیا ہے اور ابھی شیخ نظم کو اس ڈرامے میں لیا گیا ہے اور علی بابا کا رول جو شیزان خان پرفارم کر رہے تھے اور ان کے لئے